اس ویڈیو میں ہم ڈیویڈ ایچیز کے مضمون انڈ آف ٹرم پر بات کریں گے ڈیویڈ ایچیز انگریزی عدب کا ایک بڑا نام ہے آپ ایک لٹریری ہسٹورین، لٹریری کرٹیک، ایک سکولر اور رائٹر کے طور پر جانے جاتے ہیں آپ نے زیادہ تر انگلیش اور سکوٹش لٹریچر پر تنقید لکھی آپ ایسوسییشن فور سکوٹش لٹریری سٹڈیز کے پریزیڈنٹ بھی رہے اس کے علاوہ آپ نے انسٹیٹیوٹ فور ایڈوانس ٹڈیز انڈی ہیومینٹیز میں بطور ڈائریکٹر خدمات بھی سرانجام دی آپ نے جن تعلیمی اداروں میں تدریس کے فرائض سرانجام دیئے ان میں سے چند کالجز اور یونیویسٹیز کے نام ہم اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں ڈیویڈ ایچیز پچاس سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں آپ کی چند مشہور کتابوں کے نام اس فہرست میں دیکھے جا سکتے ہیں آپ نے دو آٹو بائیوگرافیز بھی لکھی جن میں سے ایک کا نام ٹو ورلڈز این ایڈن برگ جیویش چائل ہڈ ہے جو انیس سو چھپن میں شائع ہوئی آج ہم جس مضمون پر بات کریں گے یعنی اینڈ آف ٹرم وہ اسی کتاب سے لیا گیا ہے آپ کی دوسری آٹو بائیوگرافی کا نام پرومیس لینڈز اپورٹریٹ اوف مای فادر ہے جو انیس سو ستانوے میں شائع ہوئی اب آتے ہیں آج کے مضمون اینڈ آف ٹرم پر اس مضمون میں ڈیویڈ ایچز اپنے بچپن اور سکول کے دنوں کی کچھ یادیں ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ لکھتے ہیں کہ جب ہم سکول میں پڑھتے تھے تو ہمیں چھٹیوں کا بڑا شوق تھا ہمیں ہمیشہ ویکنڈ کا انتظار رہتا تھا ایک دفعہ ہمارے سکول ٹیچر نے کتاب لکھی جس کا عنوان تھا فرائیڈے تھیک گوڈ یعنی جمعہ آیا اے خدا تیرا شکر ہے اس کتاب کا عنوان جمعہ کے دن کے بارے میں میرے احساسات کو بھی بیان کرتا ہے جمعہ کا دن چونکہ ویکنڈ ہوتا تھا ہفتہ اور اتوار چھٹی ہوتی تھی اس لیے میں بھی دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرتا تھا کہ اب دو دن پڑھائی کی مشکت سے بچے رہیں گے سکول کی زندگی کافی مشکل تھی اگرچہ میں اپنی کلاس کے کام سے ہمیشہ لطف اندوس ہوتا تھا لیکن اس کے باوجود سکول کا بہت زیادہ تھکا دینے والا ماحول شدید مقابل بازی کی فضاء بڑی مقدار میں ملنے والا ہومورک اور کبھی بھی ریلیکس نہ ہونے کا احساس یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیشہ مجھ پر دباؤ رکھتی تھی صبح جلدی اٹھنا سکول کی تیاری کرنا اور پھر سکول پہنچنا میرے لیے انتہائی مشکل اور اداس کر دینے والا تجربہ ہوتا تھا خاص طور پر سوموار کے دن تو یہ سب کچھ بہت ہی ناغوار لگتا تھا ڈیویڈ ایچز لکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک نوکرانی ہوتی تھی جو ہر روز ہمیں صبح جگایا کرتی تھی میں میرا بھائی لیونل اور میری بہن سلویا ہم اوپر والی منزل پر سویا کرتی تھی جب یہ نوکرانی اپنے منحوس قدم سیڑھیوں پر مارتے ہوئے آتی اور انتہائی گھمبیر لیجے میں ہمیں جگانے کے لیے آواز دیتی تو ہمیں ایسے لگتا تھا جیسے جہنم سے بلاوا آ گیا ہو غرض یہ کہ سکول کی پوری زندگی میں اپنے اوپر ایک بے رہم سا بوجھ محسوس کرتا رہا اور شاید ایسا ہر بچے کے ساتھ ہوتا ہے ڈیویڈ ایچز بتاتے ہیں کہ سکول کی زندگی کے یہ تمام ناغوار احساسات اس وقت ختم ہوئے جب میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا جہاں نسبتا تھوڑی کلاسیں لینا پڑتی تھی اور طلبہ کو آنے جانے کی بھی آزادی تھی میرے لیے یہ ایک بلکل نئی دنیا تھی اس کے بعد آپ لکھتے ہیں کہ جب ہم جمعے رات کی صبح اٹھتے تھے تو ہفتے کا اختتام قریب دیکھ کر ایک خوشکوار سا احساس ہوتا تھا جمعے کی صبح تو بہت زیادہ دلکش اور خوبصورت ہوتی تھی اور اس دن آخری پیریڈ کا ایک الگ ہی مزہ ہوتا تھا چاہے سومبار کے لیے کتنا ہی ہومبرک ملا ہوتا ہم جمعے کی سپہر کو چیل سے بھاگے ہوئے قیدی کی طرح گھر واپس آتے تھی جمعے کی رات پورے ہفتے کی بہترین رات ہوتی تھی کیونکہ دو چھٹیاں باقی پڑی ہیں ہفتے کی رات جمعے کی رات سے کم خوشکوار ہوتی تھی کیونکہ ایک چھٹی باقی رہ گئی ہے اور اتوار کی رات تو بہت زیادہ خوفناک اور سومبار کی دھمکیوں سے بھرپور ہوتی تھی اس کے بعد ڈیویڈ ڈیچیز ان چھٹیوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو سکول کے دنوں میں انہیں ملا کرتی تھی آپ لکھتے ہیں کہ کبھی کبار ہمیں کچھ غیر متوقع چھٹی مل جاتی تھی مثلا فوٹبال میچ دیکھنے کے لیے آدھے دن کی چھٹی یا کسی متوقع بہران یا تقریب کی وجہ سے سکول معمول سے دو گھنٹے پہلے بند کر دیا جاتا تھا لیکن ایسا بہت کم ہوتا تھا ان چھٹیوں کو ڈیچیز نے ان ایکسپیکٹڈ ریسپائٹس کا نام دیا ہے اس کے بعد آپ اس چھٹی کے بارے میں بتاتے ہیں جو سال میں صرف ایک مرتبہ میڈ ٹرم امتحان کے بعد ہوتی تھی یہ چھٹی عام طور پر سومبار کو کی جاتی تھی جس کی وجہ سے ویکنڈ تین چھٹیوں پر مشتمل ہو جاتا تھا لیکن یہ بھی باقی ویکنڈز کی طرح جلد ہی گزر جاتا تھا موسم سرما میں جب زیادہ برف پاری ہو جاتی تو ہمیں سکیٹنگ کھیلنے کے لیے ایک پوری چھٹی دے دی جاتی تھی ان چھٹیوں کو ڈیچیز نے بلیسٹ بریکس کا نام دیا ہے اس کے بعد آپ ان چھٹیوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو کرسمس اور اسٹر کے موقع پر ہوتی تھی یہ چھٹیاں پہلے تین ہفتوں کی ہوتی تھی لیکن بعد میں کم ہو کر دو ہفتوں کی ہو گئی اور پھر بدقسمتی سے مزید کم ہو کر دس دنوں کی رہ گئی ڈیچیز لکھتے ہیں کہ اصل چھٹیاں تو گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھی یعنی دو مہینوں پر مشتمل اور یہی وہ دو مہینے تھے جن کا ہمیں پورا سال انتظار رہتا تھا ان دنوں میں دو مہینے بہت ہی لمبا عرصہ دکھائی دیتا تھا پہلے پہل تو ان چھٹیوں کے آنے کا یقین ہی نہیں ہوتا تھا یہ سب کچھ اتنا اچھا تھا کہ حقیقت نہیں لگتا تھا اس کے بعد ڈیچیز لکھتے ہیں کہ زندگی میں تمام خواہشیں پوری نہیں ہوتی جیسے میری بچپن میں تین پئیوں والی سائیکل کی خواہش جس کی میرے والدین استطاعت نہیں رکھتے تھے جب میں بڑا ہوا تو دو پئیوں والی سائیکل کی خواہش کرنے لگا لیکن یہ بھی پوری نہ ہوئی میں نے اپنی پہلی سائیکل اکی سال کی عمر میں انعام کی اس رقم سے خرید دی جو میں نے ایڈن برگ یونیورسٹی میں جیتا تھا پھر کبھی کبھار ایسے ہوتا کہ میں خالی جبوں کے ساتھ مٹھائی کی دکان کے سامنے چلا جاتا اور یہ خواہش کرتا کہ کاش میرے پاس ایک دو سکھے ہوتے جن سے میں مٹھائی خرید کر کھا سکتا یا آئس کریم کی ریڑی کے گر جمع لوگوں کے پاس چلا جاتا اس ریڑی کے چکر لگاتا کہ شاید آئس کریم والے کو مجھے دیکھ کر ترس آ جائے اور وہ مجھے ایک آئس کریم مفت میں دے دے لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا ہم تینوں بہن بائیوں کو بہت کم جیب خرچ ملتا تھا اور وہ بھی خرچ کرنے کی اجازت نہیں تھی لہٰذا میری بچپن کی یہ تمام خواہشیں ہمیشہ ادھوری رہیں لیکن ایک خواہش ایسی ضرور تھی جو ہر سال پوری ہو جاتی تھی اور وہ تھی گرمیوں کی چھوٹیوں کی خواہش سکول کا تکا دینے والا سال ضرور ختم ہوتا تھا گرمیوں کی چھوٹیاں ضرور آتی تھی اور ہم ان چھوٹیوں سے بھرپور لطف اندوز ہوتے تھے اور خوب سیر و تفریح کے لیے مختلف علاقوں کا روح کیا کرتے تھے تو یہ وہ باتیں ہیں جو ڈیویڈ ڈیچیز نے اس مضمون میں ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں ان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بچپن میں ہر انسان کی خوشیاں دکھ خوف اور خواہشات ایک جیسے ہی ہوتے ہیں انسان چاہے کسی بھی علاقے میں رہنے والے ہوں وہ خاص لوگ ہوں یا عام کسی بھی قوم یا تہذیب کے ساتھ ان کا تعلق ہو وہ کوئی بھی زبان بولتی ہوں ان کے جذبات اور محسوسات بلکل مشترک ہیں دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر کا سوفٹ ویئر یا آپریٹنگ سسٹم ایک ہی طرح سے کام کرتا ہے رنگ نسل زبان اور ملکہ مختلف ہونا یہ سانوی حیثیت رکھتا ہے یہی وہ سوچ ہے جو ہم تمام انسانوں کو قریب لے کے آتی ہے اور یہ پوری دنیا ہمیں ایک گھر اور خاندان کی طرح لگنے لگتی ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے اور اس دنیا کو مزید خوبصورت بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیے تینکیو سو مچ